اہد نصرات المستقیم اور اس کی عزت بھی محفوظ نہیں رہی اور اس لڑکے نے اس سے نکاح بھی نہیں کیا اب وہ لڑکی خودکشی کی کوشش کر رہی ہے تو اس مسئلے کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے اس تحلو کی طرف اشارہ ہے جس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم میں نگرانی اور نکے بانی کا جو انصر پہلے کہی ہوا کرتا تھا وہ اب ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بچے اس وقت مادر پہ در ازاد کیفیت کی طرح جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے آنے جانے پہ گھروں میں کی روک پوک نہیں ہیں پوچھ گوش کا جو ایک معاملہ ہوتا تھا وہ ختم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بزرگوں کے جو نظر ہوتی تھی جی بلکل اس کی طرف میں اشارہ ہے جس کا خمیازہ ہمیں اس قسم کے معاملات کے صورت میں دیکھنا پڑ رہا ہے میں اپنی ان بہن سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی ان بہن سے کہیں کہ جو غلطی سردد ہونی تھی وہ ہو گئی اس کے اوپر توبہ کریں اور اس کے اوپر اللہ تعالی سے گھڑا کے معافی مانگیں کہ اللہ تعالی اس قناہ کو ختم کر دے اور اسباب مہیا کرے کہ اس قناہ کی جو ایک تکلیف دل کے اندر موجود ہے وہ تکلیف باعث سے نجات بن جائے دوسری طرف جو ان کا کہنا ہے کہ خودکشی کرنے کی طرف ان کا رجحان ہے تو یہ ارز کروں گا کہ انسان کو اللہ تعالی نے اس لیے نہیں پیدا کیا خود سے اپنی جان کو لینے کے در پہ ہو جائے یعنی یہ گناہ کے بعد ایک اور گناہ ہے ایک گناہ کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے اور لازمی طور پہ یہ شیطان ہی ان کے اوپر حملہ آور ہے کہ پہلے ایک گناہ کی طرف مائل کیا دوسرے گناہ کی طرف اسے مائل کر رہا ہے یعنی خودکشی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی جان کو لینا اللہ تعالی نے اور اللہ کے پیرے رسول نے اس سے منع فرمایا ہے اور یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے صحیح اور قانونی طور پہ بھی اگر دیکھیں قانونی طور پہ بھی قانون موجود ہے کہ خودکشی کرنے والے کو پکڑ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مقدمت لائے جاتا ہے کہ اس نے خودکشی کیوں کی ہے اچھا اللہ بھائی صاحب یہ ایک امیجینیشن ہوتی ہے خاص عمر ہے خاص عمر میں امیجینیشن تصفرات بندے کے ہوتے ہیں خیالات کہ بھئی میری ایسے لائف ہوگی اس طرح ایک آرام دے زندگی پراسائش زندگی خواب انسان بنتا ہے لیکن جو زندگی کی حقیقتیں وہ بڑی تلخ ہوتی ہیں بچے اور بچے ان حقیقتوں کو سمجھتے نہیں ہیں یہ جو پہن کا سوال ہے یہ بھی اسی نویت کا سوال ہے ایک بات تو یہ ہے کہ یعنی ایسے جو لوگ اس نفسیات کے جو لوگ ہوتے ہیں اگر ناکام ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمارے لئے اب دنیا ختم ہوگی اب کچھ نہیں ہمارے لئے آپ کیا کہیں گے سب سے پہلے تو میں ایسے بچوں اور بچیوں سے یہ کہوں گا کہ اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات ہم نے کمرک بزرگوں کی رائے کو ترجید ہیں اس لئے کہ ہمارے سامنے بہت سی مثالیں موجود ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر پوری کائنات میں کوئی بھی اکل مد نہیں ہے لیکن جب شادی کرنا چاہی جناب امول مومنین جناب خجل کبرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس معاملے میں پھر بھی جناب صفیہ کو اور اپنے چچا جناب ابو طالب جناب حمزہ جناب پاس ان کو درمیان میں ڈالا کوئی ملکے معاملہ تحک کریں وگرنا کائنات کا رسول جو ہے وہ خود یہ معاملہ جبکہ پیش کیسے جناب امول مومنین کی طرف سے ہو چکی تھی اس خود قبول کر لیتے لیکن ہمارے لئے ایک مثال پیدا کرنے کے لئے کہ ایسے معاملے بزرگوں کو بھی فراموش نہ کریں حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام کی زندگی مارے سامنے ہے کہ جناب زہرہ سلام نے شادی ہوئی تو اس میں بزرگان موجود ہیں جہاں ان کے بعد جناب امول بنین سے شادی کی بے شک امام اکینات ہیں لیکن اپنے بڑے بھائی جناب اکیل سے کہتے ہیں کہ آپ میں لئے ایک لڑکی تلاش کریں جس کی یہ اوصاف ہو یہ خوبی ہو تو یہ عمل ہمیں بتلاتا ہے کہ شادی جیسے معاملے میں بے شک آپ کے تخیلات تصورات سارا کچھ ہیں لیکن اس جسلے میں ہمیں اسلام کی عظیم خواتین کے کردار کو بھی سامنے رہنا ہے نکاح سے پہلے جو پسندیدگی کا ہے طریقہ وہ کیا ہے اسلام دیکھیں اسلام یہ ضرور اجازت دیتا ہے کف کا مقتہ یہ ہوتا ہے کہ طرفین میں کافی حد تک برابری پائی جاتی ہے فکری ہمہنگی معاشی معاشرتی یہ ساری چیزیں اور اسلام یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی لڑکا اگر ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیں اس قصد سے کہ ہم شادی کرنا چاہتے ہیں تو وہ جاہد لیکن یہ نہیں ہے کہ مسلسل ٹیک ٹیک بھی باندھ کے دیکھتے جا اور کہو کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں اس لیے کہ دونوں کی اجازت کو شرط قرار دیا گیا ہے نہ لڑکی کو مجبور کیا جا سکتا ہے نہ لڑکے کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ جہاں تمہیں کسی نا مہرم عورت کی سانس کی آواز بھی آ رہی ہو اگر نہ شیطان تمہیں گمراہی کی طرف نہیں ہے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا آپ دونوں حضرات کا شکریہ خاتین و حضرات آج ہماری گفتگو کا موضوع تھا کہ روزہ کیسے اخلاقی برائیوں سے روکتا ہے اس وقت ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اصلاحکار بھی ہیں اور خطاکار بھی یعنی ہم دنیا کی اصلاح تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اپنی اصلاح کرنے کے لئے ہم راضی نہیں ہیں اگر ہم میں سے ہر شخص اس بات کا ارادہ کر لے کہ وہ اپنی اصلاح کر لے اپنے کردار کو بہتر کر لے تو کم از کم دنیا سے ایک شخص برا شخص یا ایک خطاکار تو کم ہو جائے گا اس ارادے کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی والسلام علیکم ورحمت اللہ سحرنا یاللہ یا امی حسین رمضان سایب نورا یا حسین یا شہر واحد مو شہرین یا احلى ایام عشنا بنودعك بدون علین مو شہرین مو شہرین مو شہرین مو شہرین